سا رہی دوستو کو ایک باری پیار باری سب شریعہ کار آج پھر آپ کے سامنے ایک باری لائیو وہاں جو بہت غمبیر بشے ہیں اترہ کنٹ میں جیسے ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انکیتہ بنداری جس کی نرمہ محتیہ کر دی گئی تھی اس کے بشے میں الگ الگ طریقے سے لوگو دورہ بھی چار چرچائیں کی گئی ہیں لیکن اس پہ کچھ غمبیر باتیں جو آپ کو پتاونا بہت ضروری ہے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں انکیتہ بنداری کو لے کر رشیگیش میں بھی دھرنا لگا ہوا ہے یہ دھرنا پہلے کھول گھٹی پہ لگایا گیا تھا ٹھیک ہے اگر انکیتہ بنداری کی نرمہ محتیہ ہوئی ہے تو اس کے لئے دھرنا لگنا بہت جائز مانگ ہے اور سی بے کی ایسے مانگ کی جائے ایسا ہونا چاہیے ایک جوٹتہ ہونی چاہیے دھرنے میں سنکرس میں ایک جوٹتہ ہونی چاہیے ایک جوٹتہ ہے لڑنا چاہیے لیکن فوکس ایک وشے پہ کرنا چاہیے اگر لڑائی انکیتہ بنداری کی ہے تو انکیتہ بنداری پہ ہی لڑا جانا چاہیے اس کے بیچ میں آپ اور ایسے ایسے معاملے برتی کو ڈال دیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کارن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی منشاہ کچھ اور ہے کچھ لوگ ہیں جو سچے من سے اس دھرنے میں شروع سے شمولیت کر رہے ہیں اور نشپکش ہو کر سنگھرش لڑ رہے ہیں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اس دھرنے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کام صرف راج نیتی کرنا ہے راج نیتی کے لاب اور کچھ بھی نہیں وہ لوگ شروع سے اس منش کو ایک راج نیتی کی منش بنانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان پہ الزام آتے ہیں کہ وہ پتاتے ہیں میں نے اس دھرنے میں پیسے لگا دیئے ہیں تو ایک ہماری بہن جو ان کے موں پہ دس زہر کوئی فیک کے مار دی ہے کہ یہ لوگ نے پیسے لیتا ہے ایسی ایسی کٹنا ہے جو ہوتی نظر آ رہی ہیں تو اس سے ایک چپٹر کلیر ہوتا جا رہا ہے پتہ لگ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے دوسری بات اس دھرنے میں ایک پارٹی جو کبجہ جمائے بیٹھی ہے جبکہ یہ دھرنہ سب کا ہونا چاہیے یوہ نیا سنگھر سیمیتی بنائی گئی ہے تو اس میں سب کو ایک جوٹہ دکھانے چاہیے ایک جوٹوں کے چلنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ اگر اس میں کچھ لوگ اگر سرکری ہیں تو آپ ان کو ایک پارٹی کی طرف لے جانا چاہیں یہ بہت غلط طریقہ ہے یہ ایک سنگھرش ہے اور ایک انکیتہ بھنڈاری ہے جس کی حتیہ ہوئی ہے اس کے وشے میں ایک سنگھرش چل رہا ہے لیکن آپ اس کو ایک پارٹی وشیش کا دھرنہ بنانا چاہتے ہیں جو جانتہ کبھی پرداش نہیں کرے گی دوسرا انکیتہ بھنڈاری کا نام استعمال کر کے جانتہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے جو بھولے بھولے لوگ ہیں جن کو جو اپنے مند سے آ رہے ہیں اور جن کو نشپکش طریقے سے اپنی بات کرنی ہے انکیتہ بھنڈاری کے وشے میں بات کرنی ہے وہ لوگ دھرنے میں آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس دھرنے میں ایسے بھی بیٹھے ہیں جو راجنیتک لاب لینا چاہتے ہیں جن کے وشے میں سمیہ سمیہ پر میں آپ کو افغد بھی کراتا رہا ہوں سوشل میڈیا کے ماتم سے بھی میں نے آپ لوگ افغد کریا ہے آپ دیکھیں گا ایک بار ہی سوشل میڈیا میں بھی میں نے ساری پوسٹیں وغیرہ شیئر کیے ہیں کہ کس طریقے سے راجنیتک لاب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دھرنے کی کمان کوئی بھی سنگرش لڑا جائے تو سنگرش کی اس دھرنے کی کمان ایک ایسے وقتی کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جو نشپکشوں کے بات کرے جو ہر ایک طریقے سے سسٹم کو سمجھ کے چلے رن نیتی بنا کے چلے ایک رن نیتی بنای جاتی ہے دھرنہ سنگرش کو لڑنے کے لیے راجنیتی نہیں بنای جاتی جو اس سنگرش آپ کو کسی ایک اس مومنٹ کے لیے چلنا ہے جس پہ گورنمنٹ انصاف نہیں دیتی لے پائیں گے ایک ایسے میں سنگرشتا ہوں ایک لڑکے کے ہاتھ میں کمان دے دی گئی ہے جس کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے جس کا ایکزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں دھرنے سے کئی لوگ اپنا سمرتن واپس لے چکے ہیں کاران صرف یہ ہی ہے کچھ ایسے وقتی ہوگی ہاتھ میں دھرنے کی کمان دی جارہی ہے جو ایک نہدی بدتمیج قسم کے وقتی ہیں اور وہ ایک پارٹی وشیش کے میمبر رہے ہیں اور اپنی کچھ مانگ کو لے کر اگر پارٹی انڈ کی مانگ پوری نہیں کی تو انہوں نے اپنی پارٹی ایک حلاب بغاوت کری پارٹی انڈ کو نکال کے باہر کیا تو جو وقتی اپنی پارٹی کا نہیں ہو پایا پارٹی ایک ایزا کہا جاتا ہے کہ پارٹی ہر ایک وقتی کی ماں ہوتی ہے لیکن جو اپنی ماں کا نہیں ہو پایا اپنی پارٹی کا نہیں ہو پایا وہ آم جنتہ کا کیسے ہوگا کیسے وہ آپ لوگوں کو نیایہ دلا سکتا ہے کیسے سنگرش لڑ سکتا ہے وہ اس کو سنگرش کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے knowledge ہی نہیں ہے کچھ سمیہ پہلے شامپور میں ایک گھٹنا ہوتی ہے ایک بہن اوشا چوہان ہے جن کے ساتھ کچھ لوگ مارکوٹ کرتے ہیں اور ان کو پولیس اریسٹ بھی کر لیتی ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی غلط کرتیا کیا ہے اس کو اریسٹ کیا جانا چاہیے لیکن آپ کو ایسا کس نے رائٹ دیا کہ آپ پولیس کسٹڈی کے اندر بھی مارکوٹ کریں اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے ایسا کرنا کیا آپ ٹھیک ہے یہ وہی میں اس بطلیس لڑکے کی بات کر رہا ہوں جو موقع پہ پہنچتا ہے اور لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے اب دیکھیں اس نے لوگوں کو اس قدر بھڑکایا کہ وہاں جا کر لوگوں نے جو اترا کھنٹ کے دی جی پی ہیں مہاں ندیشک ہیں دی جی پی کے اوپر الزام لگائے گئے کہ شراب مافیاوں سے جو پیسہ آتا ہے وہ اوپر تک جاتا ہے یہ الزام اترا کھنٹ کے دی جی پی کے اوپر لگائے گئے ہیں تو اس وشے پہ ہم ایک بار دی جی پی ساپسی ملیں گے کہ ایسے الزام لگا رہے ہیں تو آپ ان پہ سخت سے سخت کاروائی کیجئے کیونکہ یہ جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں ہر ایک طرف سے جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں چندہ گھوری کر رہے ہیں مافیا گری کر رہے ہیں جنتہ کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں آپ اس میں لڑوانے کا کام کر رہے ہیں تو پولیس پرشاشن کو اس کی اور دھیان دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کو چیند کر کے سخت سے سخت کاروانی کاروائی کرنے چاہیے اب یہ لوگ اگٹھے ہو کے دو چار لوگ اگٹھے ہوتے ہیں اور چلے آتے ہیں ڈی جی پی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ابھی کیا چل رہا ہے تو آپ یہی سمجھ لیجی اترا کند کے اگر ڈی جی پی ہیں تو کئی نہ کئی اپنے ایک آودے بر بیٹھے ہیں اور آپ ان سے کس قدر بات کرتے ہیں تو جیسا آپ نے بات کری تو ویسے ہی آپ کو وہاں جواب بھی بلا یہ جو ساتھ گئے ہیں ویکتی وہ اچھے سے جانتے ہیں اس کے بعد یہ ایسا ایٹی کی جو ادھے اکشہ میڈم ان کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے بھی ان کی جیسی انہوں نے جیسے سوال کی اور انہوں نے ویسے ان کو جواب دیا پھر یہ نراشوں کے لوٹے ہیں کہ ہمیں ایسا جواب دیا تو آپ ایک ایک رن نیتی نہیں بنا پا رہے ہیں آپ سمجھئے اس بات کو آپ کے جو مکھی ہے وہ ایسے ہیں جن کو بات کرنے کا لہزہ نہیں ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ایسے میں بڑے ادھگاری کیسے آپ کو جواب دیں گے کیسے آپ ان سے بات چیت کر پائیں گے آپ کو ایک طریقہ ہی نہیں پتا کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اب ایک اٹنا میں آپ سے اور اس کا چکر کروں گا بار بار کہا جاتا ہے کہ شراب رشیگیش میں اتراکٹ میں بہت بک رہی ہے اور اس کا الزام بار بار پولیس پہ لگا جاتا ہے کہ پولیس کی شہر پر بک رہی ہے لیکن یہ پولیس کی شہر پر نہیں یہاں کے مافیاوں کی شہر پر بک رہی ہے یہ ہر ایک بیقتی اچھے سے جانتا ہے کہ کون مافیا ہے کون شراب بکوا رہا ہے کیسے بکوا رہا ہے کئی بار ہم لوگوں نے اس کے لیے ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے کہاں سے کیسے کیسے بک رہی ہے یہ پولیس نے بکوا رہی ہے یہ پولیس پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ پولیس پہائزے کھا رہی ہے جبکہ پولیس ارسٹ بھی کرتی ہے اس سمیں تو کوئی نہیں بولتا کہ پولیس نے بہت اچھا کر رہا ہے اور یہ بکوایا جا رہی ہے جو شراب مافیا ہیں ان کے ثلو بکوایا جا رہی ہے پولیس ان کو چنہیت کریں یہ چھوٹے موٹے کو پکڑ دلسی کچھ نہیں ہوگا جو یہاں بڑے شراب مافیاں بیٹھے ہیں ان کو پکڑے ان کو ارسٹ کریں تاکہ اس پہ لگام لگائی جا سکے اب بات کرتے ہیں میڈیا کی جب سے دھرنا چلا ہے تو میڈیا گرمی صبح شام کوریج کر رہے ہیں آپ آدھی رات کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی مہلہ کو پولیس ارسٹ کر کے لیے میڈیا وہاں بھی پہنچ جاتی ہے میڈیا آپ کو اتنا ساتھ دے رہی ہے لیکن جب میڈیا سچائی دکھاتی ہے میڈیا کو پتہ چلتا ہے کہ سچائی کیا ہے سچائی چینل کے مادر سے پتہ لگتی ہے تو آپ میڈیا کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دو ٹکے کی میڈیا ہے ایسا آپ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا ایک آنٹ پر بھی شیئر کیا ہے اور آپ ایسی ایک چھوی میڈیا کی جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میڈیا دو ٹکے کی ہے لیکن آپ وہ دن بھل گئے جب میڈیا دن رات آپ کے دھرنے کو دکھا رہا تھا جیسی میڈیا کو سچائی پتہ چلتی ہے کہ آپ لوگ صرف ایک راجلیتی کرنا چاہ رہے ہیں سب کی نہیں بات کر رہا کچھ لوگ جو دھرنے میں راجلیتی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی سچائی جب میڈیا نے دکھائی تو میڈیا کو انہوں نے دو ٹکے کا کہہ دیا راجلیتی کی دیکھیں سچائی کیسا سامنے آئی ہے ایک مہلا جس کو آپ نے کہہ کے اور ایک ایسے میں کہوں گا کہ جو یہاں پہ ایلیکشن بھی لڑے ہیں ایسے وقتی کو آپ نے کہہ دیا کہ انشاسن ہین ہے ایک ایسے وہ دل سے ہیں جنہوں نے واقع سنگرش کیا ہے ایک وہ مہلا ہے جو دننات سنگرش کر رہی ہے آپ ان کو انشاسن ہین بتا رہے ہیں آپ ان کے بچوں کے برابر ہیں لیکن آپ اپنے سے بڑوں کا آدھر کرنا بھی نہیں جانتے آپ ان کو انشاسن ہین بتا رہے ہیں آپ کتنے انشاثن میں ہیں یہ آپ کی باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے یہ آپ کی وانی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ آپ کے ویوار سے پتہ لگ جاتا ہے لیکن آپ نے یہ الزام ان کے اوپر لگایا اور اس کا خامیاجہ آپ کو بھگتنا پڑا کہ آپ کی جو ٹیم تھی ٹیم ٹوٹتے ٹوٹتے آج گنے چنے دو چار لوگ آپ کی ٹیم میں رہ گئے ہیں ان کو بھی ابھی سچائی سے جاغت نہیں ہے جیسے ان کو سچائی پتہ چلے گئے آپ وہاں صرف راجیتی کر رہے ہیں اس کے لابے آپ کو اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ راجیتی چھوڑ کے سنگرش کرتے تو آج رشی کےشی نے پورے اترہ کھنڈ کا سمرتھنا آپ کو ملتا ایسی ہمارے ایک سنگرشی لیودہ جن کو آپ نے دیکھا جنہوں نے شروع سے سنگرش کیا ہے اور بہت سے سنگرش کرتے آ رہے ہیں خون سے پتر بھی لکھا ہے پردھانمتری نریندر مودی جی کو پتر دینے کے لئے بھی پہنچے دیں راجیتر گریلو جی جنہوں نے پہت سنگرش کیا ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے راجیتر گیروڑا جی نے بھی اپنا سمرتھنا واپس لیا ہے آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے جو سمیتی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے لوگ آپ نے گسائے ہوئے ہیں جن کا کام صرف راجیتی کرنا ہے نشپکش طریقے سے اگر رن نیتی بنا کے سنگرش کیا جاتا تو آپ سنگرش کی روپ رہا کچھ اور ہوتی دیکھیں جنہوں نے نیائے سنگت سمیتی جو ان کی ہے سنگرش جو ہی کر رہے ہیں اس میں سے جنہوں نے اپنا نام واپس لیا ہے انہی میں سے کچھ لوگوں نے چندہ کوری کے بھی الزام لگائے ہیں جو کہیں نہ کہیں جائز ہیں کیونکہ آج سے نہیں لگ رہے ہیں یہ الزام کافی سمیہ سے آپ کے اوپر لگتے آ رہے ہیں کیونکہ آپ شہر میں ایسی کرتے کرتے رہے ہیں اس لئے آپ کو ان کرتے ہیں سے باہر جانا چاہیے اب انکیتہ کی جو لڑائی لڑی جا رہے ہیں اس کے لئے جنتہ کو ایک جوٹ ہونا پڑے گا بینا ایک جوٹ ہوئے ہی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی اور ایسے لوگوں کو اس سنگرش سے باہر کیا جانا چاہیے جو صرف راجنیتی کر رہے ہیں جن کو سنگرش سے کوئی مطلب نہیں جن کو انکیتہ بھنڈاری سے کوئی مطلب نہیں جن کو مطلب صرف اپنی راجنیتی سے ایسے لوگوں کو اس سنگرش سے باہر کیا جانا چاہیے اور دیکھیں آپ کی لڑائی کسی ایک ویکتی وشید سے نہیں ہے آپ کی لڑائی ایک سرکار سے ہے سرکار سے لڑائی لڑنے کے لیے ہمیشہ رنیتی بنانی پڑتی ہے اور ایک ایسی سرکار سے لڑ رہے ہیں جو سرکار کچھ سمیہ پہلے کچھ بلاتکاریوں کو جب وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو ان کو ان کا سواگت کرتی ہے گلے میں مالائیں ڈال کے سواگت کرتی ہے ایسی سرکار سے آپ کی لڑائی ہے جہاں کوٹ کہہ دیتا ہے کہ یہ سنسکاری ہیں ان کو اس لیے رہا کیا جا رہا ہے وہ بھی بلاتکار کے دوشی تھے ان کو سنسکاری کیا کہ رہا کیا جا رہا ہے آپ کی لڑائی ایسی سسٹم سے ہے تو آپ لوگ کو یہ سمجھنا ہوگا خالی بیٹھ کے راجنیتی کرنے سے چندہ کوری کرنے سے مافیا گری کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا آپ اپنے ساتھیوں کو ہی درکار رہے ہیں جو آپ کے ساتھ سنگرش میں شامل رہے ہیں جنہوں نے سنگرش کو یہاں تک لائے ہیں آپ ان کو باہر نکال رہے ہیں تو اس سے آپ کی راجنیتی ساگ چلگتی ہے اس کے ساتھی میں سب سے نبیندگل کروں گا کہ انکیتہ بھنڈاری کے جو سنگرش لڑا جا رہا ہے انکیتہ بھنڈاری کو نیائے دلانے کی جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اس میں سب کو مل کر یوگدان کرنا چاہیے لیکن راجنیتی لوگوں کا بہشکار بھی کرنا چاہیے اسی کے ساتھ آپ کو پیار بڑی ستھ شریع کار